رنج و غم کے تفاہ ہونے کے لیے حضرت امام زین العبدین علیہ السلام کی دعا شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اے رنج و اندوہ کے بڑھ طرف کرنے والے اور غم و علم کے دور کرنے والے اے دنیا و آخرت میں رحم کرنے والے اور دونوں جہانوں میں مہربانی فرمانے والے تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور میری بیچینی کو دور اور میرے غم کو بڑھ طرف کر دے اے اکیلے اے یکتا اے بینیاس اے وہ جس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے میری حفاظت فرما اور مجھے گناہوں سے پاک رکھ اور میرے رنج و علم کو دور کر دے اس مقام پر آیت الكرسی قلعوذ برب الناس قلعوذ برب الفلق اور قلواللہ احد پڑھئے اور یہ کہیے بار الہا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس شخص کا سوال جس کی احتیاج شدید قوت و توانائی ضعیف اور گناہ فراوان ہوں اس شخص کا سوال جسے اپنی حاجت کے موقع پر کوئی فریاد رس جسے اپنی کمزوری کے عالم میں کوئی پشت بنہا اور جسے تیرے علاوہ اے جلالت و بزرگی والے کوئی گناہوں کا بخشنے والا دستیاب نہ ہو بار الہا میں تجھ سے اس عمل کی توفیق کا سوال کرتا ہوں کہ جو اس پر عمل پیرا ہو تو اسے دوست رکھے اور ایسے یقین کا کہ جو اس کے ذریعے تیرے فرمان قضاء پر پوری طرح متیقن ہو تو اس کے باعث تو اسے فائدہ و منفر پہنچائے اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرماؤں اور مجھے حق و صداقت پر موت دے اور دنیا سے میری حاجت و ضرورت کا سلسلہ ختم کر دے اور اپنی ملاقات کی جذبہ اشتیاق کی بنا پر اپنے ہاں کی چیزوں کی طرف میری خواہش و رقبت قرار دے اور مجھے اپنی ذات پر صحیح اعتماد و توقل کی توفیق عطا فرماؤں میں تجھ سے سابقہ نمشتہ تقدیر کی بھلائی کا طالب ہوں اور سابقہ سر نمشتہ تقدیر کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں میں تیرے عبادت گزار بندوں کے خوف اجز و فروتنی کرنے والوں کی عبادت توقل کرنے والوں کے یقین اور ایمان داروں کے اعتماد و توقل کا تجھ سے خواہستگار ہوں بارالہا طلب و سوال میں میری خواہش و رقبت کو ایسا ہی قرار دے جیسی طلب و سوال میں تیرے دوستوں کی تمنا و خواہش ہوتی ہے اور میرے خوف کو بھی اپنے دوستوں کے خوف کے مانند قرار دے اور مجھے اپنی رضا و خوشنودی میں اس طرح برسر عمل رکھ کہ میں تیرے مخلوقات میں سے کسی ایک کے خوف سے تیرے دین کی کسی بات کو ترک نہ کروں اے اللہ یہ میری حاجت ہے اس میں میری توجہ و رقبت کو عظیم کر دے میری عذر کو آشکارہ کر اور اس کے بارے میں مجھے دلیل و خجت کی تعلیم کر اور اس میں میرے جسم کو صحت و سلامتی بخش اے اللہ جسے بھی تیرے سوا دوسرے پر بھروسہ یا امید ہو تو میں اس عالم میں صبح کرتا ہوں کہ تمام امور میں تو ہی اعتماد و امید کا مرکز ہوتا ہے لہٰذا جو امور بلہاز انجام بہتر ہوں وہ میرے لیے نافذ فرما اور مجھے اپنی رحمت کے وسیلے سے گمراہ کرنے والے فتنوں سے چھٹکارہ دے اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور اللہ رحمت نازل کرے ہمارے سید و سردار فرستادہِ خدا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاک پاکیزہ آل پر موسیقی